زندگی میں اگر صحیح آداب صحیح ایٹکٹ سیکھیں مطلب صحیح کیسے کرنا ہے مثال کے طرح پر کھانا کھانا ہے اب کیسے کھانا کھانا ہے ایک ہوتا ہے کھانتے ہیں کھانا کھانا ہے کھانا پر کھانا لگ جائے صحیح غلط ہے اور ایک ہوتا ہے اچھے سے لکھے کھاؤ تو کون ساتھ ایٹکٹ ہوتا ہے ایٹکٹ یعنی آداب کیسے کھانا ہے تو آج ہم لوگ کھانے کے بارے میں ایک بہت اہم بات دیکھیں گے چلیے کھانے سے پہلے آئیے اپنی چوکلٹ میں بھی کھول رہا ہوں کھولو اپنی چوکلٹ چلو ایک چوکلٹ یہ چوکلٹ جو ہمارے پاس ہے ہاں چلو کھولو 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 کھولی چلو کھولو کھانے میں ہمارے پاس کیا ایٹکیٹس ہونے چاہیے یہ دیکھنے کے لیے ہم لوگ یہ چوکلٹ کھانے میں وہ ایٹکیٹ پریکٹس کریں گے انشاءاللہ یہ بتاؤ کہ کھاتے ٹائم پر کیسے کھانا ہے ہمیں کیا چیز کیسے کھانا ہے جلو ہوتا چوکلٹ گالچ ہی لگ رہی ہے آپ کو رائٹہ ہم سے اور بسم اللہ بول کے ہاں کیا بول کے کھانے بسم اللہ بسم اللہ جب بسم اللہ بولنا بھول جاگے بسم اللہ اول آخرہ ہو very good اگر بسم اللہ بھول گئے انسان ہے بھول سکتا ہے انسان ہاں تو یاد اہا رہی بسم اللہ میں نے نہیں کہا یہ کتینا یاد دی رہا ہے بسم اللہ کہے کیا اگر یہاں بھول گیا یاد آیا تو کیا کہیں گے بسم اللہی فی اولی ہی و آخری ہی کہیں گے یا بسم اللہی اولہو و آخرہو کہیں گے دونوں ثابت ہیں صحیح بخاری سے تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ کہنا چاہیے اور اگر بسم اللہ کوئی نہیں کہتا ہے تو کون بتایا کیا ہوتا ہے شیطان اپنے کھائے گا شیطان کھائے گا کھانا اور شیطان کھانا کھائے گا بسم اللہ کہیں گے تو شیطان کھانا کھائے گا نائی اچھا آپ شیطان کو کھانا دینا چاہتے ہو نائی کیوں نہیں دینے گا کھانا شیطان کو کیوں کھانا نہیں دینے کیونکہ شیطان شیطان ہے شیطان کیا چاہتا ہے ملوم ہے ہم لوگوں کو جہندم کی آگ میں پہچھا کر وہاں پہ آگ کھلانا چاہتا ہے شیطان ہم لوگوں کو وہاں پہ پریشان کرنا چاہتا ہے ہم اس کو کھانا دیں گے تو شیطان بھوکا رہ جائے گا شیطان بھوکا رہ جائے گا تو شیطان کو کھانا دیں گے شیطان کو کھانا دیں گے تو کیا ہوگا وہ شیطان شیطان کچھ ہوگا اگر شیطان سٹران ہوگا تو کسے ڈیفیٹ کرے گا آپ کو ہی ڈیفیٹ کرے گا آپ کو ڈیفیٹ ہونا ہے کہ جیتنا ہے جیتنا ہے جیتنا ہو یا جیت کے کہاں جانا ہے جہنم اور ہار گئے تو کہاں جائیں گے جہنم جلت کام کریں گے تو کہاں جائیں گے جہنم تو شیطان کو سرانگ بنائیں گے کیا بھیک بنائیں گے بھیک اچھا دیکھو مان لوگ یہ دو بچے ہیں ایک بچہ ہمیشہ کھانا کھاتا ہے کہتا ہے بسم اللہ اور دوسرا کبھی بھی بسم اللہ نہیں بولتا ہے یہ بچہ یا یہ بڑا یہ شخص جو ہے نا ہمیشہ بسم اللہ جب کہتے ہیں بسم اللہ کا مطلب کون بتائے گا بسم اللہ کا مطلب اللہ in the name in the name of Allah کس نے بلا in the name of Allah yes in the name of Allah بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے صرف بسم اللہ شورٹ ایزی کوئی بھوک لگی ہے نا کانا گا رہے ہیں تو بسم اللہ اب دیکھو یہ ایک پرسن ہے یہ بسم اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں in the name of Allah مطلب اللہ کو یاد کیے جب اللہ تعالیٰ کو یاد کیے اللہ کے حسان کو مانگ کر کھانا کھا رہے ہیں کھانا کس نے دیا اللہ شیطان نے دیا کھانا اللہ نے کھانا دیا نا ہاں تو اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں ہم لوگ تو یہ بسم اللہ کہتے ہیں اور یہ ہے جو بسم اللہ نہیں کہتا ہے ہاں تو یہ بتاؤ جو شیطان ہے نا شیطان یہ ہمیشہ بسم اللہ بول گیا ہے تو شیطان کو کھانا ملا کیا آپ کو پتا ہے ہم سب کے ساتھ ایک قرین ہوتا ہے قرین معلوم ہے کیا؟ تو جو بسم اللہ کہتے ہیں ان کے ساتھ جو شیطان ہیں وہ کیا ایسا ہوگا؟ ویک ہوگا اور یہ جو ہے اس کے ساتھ جو شیطان ہے وہ کیا ہوگا؟ اسکا ایمان بیک ہو جائے گا اس کو ڈفیر کر دے گا شیطان تو شیطان کو ہم چاہتے ہیں کہ وہ نہیں جیتے کون جیتے ہم لوگ جیتے ہیں جنت جائیں انشاءاللہ ہم لوگ شیطان کو نہیں جیتا نہ چاہتے ہیں تو آپ لوگ بسم اللہ کہیں گے نہیں کہیں گے انشاءاللہ بسم اللہ ہمیشہ کہیں گے انشاءاللہ آئی پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لئے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئی پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے